موسیقا ہلو فرنڈز میں ہوں رکسانہ اپنی چینل کوکنگ و رکسانہ کے ساتھ تو آج میں میں پھر لے کر آئی ہوں بہت مزہ دار اور ایک لڈی ریسپی آگے بنانے جا رہی ہوں بیسن کے لڈو یہ بہت مزہ پتال بننے والے ہیں تو چلے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بیسن کے لڈو یہاں پہ میں نے ایک پین میں دو کب بیسن لیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ روست کرنا شروع کریں گے بعض لوگ گھی میں بیسن کو روست کرتے ہیں اس سے بیسن کی بنائی جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کو خالی پہلے تھوڑا سا بھون لیں گے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے کیونکہ بیسن کے لڈو میں جو ہے وہ کلر بہت میٹر کرتا ہے تو ابھی ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ روست کریں گے تاکہ یہ ہے کہ یہ اچھے سے جو ہے وہ بیسن کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سبز الائچی لی ہے آپ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں یہ اس کو ابھی اس میں روست کرنے کے دوران ہی جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ الائچی کی خوشبو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ بیسن کے اندر چلی جائے اور ابھی ہم بیسن کی بھنائی کے لیے جو ہے وہ تین چمچ جو ہے وہ گھی کا استعمال کریں گے لیکن ابھی یہاں پہ میں دو چمچ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ہم بعد میں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ بیسن کی جو ہے وہ اچھے سے بھنائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے ہی گھی جو ہے وہ بیسن کے اندر گیا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو جو ہے وہ ایک آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کیسا خوبصورت جو ہے وہ کلر لڈووں کا جو ہے ہمارا بن رہا ہے تو اسی طرح سے ہی اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے کیونکہ اس طریقے سے آپ کے لڈو جو ہیں وہ بہت پرفیکٹ بنیں گے اور میں مسلسل جو ہے وہ چمچ ہلا رہی ہوں کیونکہ اگر اس کو ہم روکیں گے تو بیسن کا لڈووں کا جو مکسچر ہے وہ نیچے جو ہے وہ لگ جائے گا تو اس کو مسلسل چمچ کو آپ ہلاتے رہیں اور یہ دیکھیں کیسی سمود جو ہے وہ اس کا ایک مکسر جو ہے وہ رڈی ہو رہا ہے اور اب بیسن کی جو ہے وہ بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے یہاں پہ ہم ایک چمچ گھی جو ہے وہ اور اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ جو بھی مکسر جو ہم اس کا رڈی کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ سمود ہو جائے اور جب ہم اس کے لڈو بنائیں تو کسی طرح کا کوئی بھربرا پن جو ہے وہ اس میں نہ ہو تو یہ دیکھیں اس کا جو مکسر ہے وہ بہت ہی سمود ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اب اس کو ہم ایک باول میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا جو مکسر ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جب ہم اس کے لڈو بنائیں تو اس سے ہمارے ہاتھوں کو جو ہے وہ یہ مکسر گرم نہ لگے تو اس کو میں ایک برطن میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اس کا انتظار کریں گے تو ابھی یہاں پہ ہمارا مکسر جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گی اگر یہ آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو بھی ڈرائی فروٹ آپ ڈالیں گے ان کو آپ اچھے سے کرش کر کے ڈالیں کیونکہ جب لڈو بنائیں تو لڈو سے ٹوٹے نہیں تو میں یہاں پہ بادام اور ناریل کو میں نے بریک جو ہے وہ کرش کر کے گریٹ کر کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو ہم یہ جو لڈووں کا مکسر ہم نے بنایا ہے اس میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے میں نے دو کپ یہاں پہ بیسن اور ایک کپ جو ہے وہ چینی ہاف کپ چینی ہم اس میں استعمال کریں گے اور اگر آپ میٹھا زیادہ پسان کرتے ہیں تو زیادہ چینی بھی یہاں پہ ایٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو اچھے سے جو یہ اس کی ڈو تیار ہو گئی ہے اس کو مکس کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ اس کے لڈو جو ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ بن سکے تو یہاں پہ لڈو کا جو مکسر میں نے تیار کیا تھا یہ اچھے سے کھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کے ایک لڈو تیار کرتے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لڈو ہمارا جو ہے وہ رڈی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہم کچھ ڈرائی فروٹس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اسی طرح سے میں باقی بھی سارے لڈو جو ہے وہ رڈی کر لیکن ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لڈو میں نے سارے لڈی کر لیے ہیں تو ابھی ہم ان کے اوپر یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں یہ لگا لیتے ہیں یہ تھی میری آج کی مزیدار سیمپل اور آسان ریسپی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگی میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خدا حافظ موسیقی